بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک ایسی خبر میری نظروں سے گزری ہے اور اس وقت WHO جو ہے اس کی ریپورٹ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے اور ایک انتباہ دے رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آئی ڈروپس جو ہے یہ آپ لوگ استعمال نہ کریں کیونکہ ان آئی ڈروپس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بہت سے لوگ تکلیف کا شکار ہوئے بلکہ پانچ سے زائد افراد جو ہیں وہ بینائی اپنی کھو بیٹھے اور ایک سے دو جو ہیں وہ ڈیٹس بھی ریپورٹ کی جا رہی ہیں اور اب یہ کمپنی جس کی یہ آئی ڈروپس ہیں اس نے اپنی آئی ڈروپس جو ہیں یہ مارکت سے اٹھانی شروع کر دی ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک کف صرف کے بارے میں آپ کو بھی بتایا تھا اور یہ کف صرف جو ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا کہ کس طرح سے اس کے اندر ایتنال اور ڈائی ایتنال گلائکول کی جو مقدار ہے وہ زیادہ تھی اور اس کی مقدار جو ہے اگر تھوڑی ایک پٹیکلر مقدار سے وہ زیادہ ہو تو اس کے استعمال کے ویرے سے ڈیٹھ ہو سکتی ہے اور وہ لوگ جو دن میں تین سے چار بار اس کے بڑے چائے کے چمچ استعمال کر رہے تھے ان میں ڈیٹھ ریپورٹ ہوئی خاص طرح بچوں میں ایک بڑی تعداد میں جس پر کہ WHO نے اس کو انسیف قرار دیا اور اس کے اوپر بین لگائے گیا اور اس دوا کا نام آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے نام ایک بار پھر سے شیئر کر دیتی ہوں ڈاک ون میکس ڈاک ون میکس اور ایمبرونال ہے اور یہ جو دوائی ہے اس کو بقاعدہ تو پہ اسبکستان کے اندر خاص تو پہ بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹھ ریپورٹ ہوئیں اور انڈیا کے اندر بہت زیادہ ڈیٹھ ریپورٹ ہوئیں اور یہ کمپنی جو ہے یہ انڈین بیسٹ کمپنی تھی اور جو WHO ہے اس نے بقاعدہ تو پہ اس دوائی کے حوالے سے پھر انتباہ جو ہے وہ جاری کیا اور اس میں 18 کے قریب بچے جو ہیں اسبکستان کے اندر صرف ان کی ڈیٹھ ہوتی ہے اور میریون بائیو ٹیک یہ کمپنی ہے جس کی یہ پوڈکشن تھی تو اس بارے میں میں نے آپ کو تمام چیزیں بتائیں اس کے بعد اب ایک بار پھر سے انڈین ہی کمپنی ہے اور یہ کہتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ میں کوئی بائسڈ ہو کے خبر نہیں دے رہی ہوں this is not because it's a news from انڈیا یا it's a medicine from انڈیا تو میں یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ جو medicine ہے چاہے پاکستان سے انڈیا سے جب یہ بہا جاتی ہے پہ باہر سے یہ پاکستان بھی indirectly ہے directly آتی ہیں یا انڈیا میں بھی پاکستان کی medicine وغیرہ indirectly تو پہنچتی ہی ہے اور لوگوں کے پاس ہوتی ہے لوگ جب باہر سے لے کر آتے ہیں دوائیاں آپ کو بتا ہے کہ یہاں پر اگر پاکستان کی ہے تو اس کو اتنی preference نہیں اگر باہر سے آ رہی ہے تو کہتے ہیں یہ بڑی اچھی ہے باہر کی پاکستان جو ہے وہ ہر جگہ پھر استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ اچھا consider کیا جاتا ہے تو اب یہ دوائی جو ہے میں نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو inform کرتی چلوں کیونکہ یہ جو last میں نے آپ کو دوائی بتائی تھی WHO نے اس کے اوپر باقاعدہ warning جاری کی تھی two Indian cough syrup's تھے جن میں انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کی death کے ساتھ یہ دو Indian cough syrup's یہ linked ہیں اب ایک بار پھر سے ایک Indian ہی manufacturing company ہے جس نے باقاعدہ تو اب US کی market سے اپنے یہ دوائی جو ہے اس کو اٹھانا شروع کر دی ہے اس دوائی کا نام اچھا میں یہ بتاؤں یہ دوائی جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ آنکھوں کی بینائی کو خراب کر رہی ہے لوگوں کی death کی وجہ بن رہی ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ lungs infection بھی کر رہی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی lung infection کس طرح سے ہو جاتا ہے اس میں یہ تو آنکھوں کی دوائی ہے اور lungs کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو یہ میں بتاؤں کہ جو بھی آپ کی آنکھ کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے تو آنکھ کے ساتھ آپ کی جو nasal cavities ناک کے اندر کی جو cavities ہیں وہ جوڑی بھی ہے tear duct یہ جو ہمارے آنسو ہوتے ہیں آنسو کی duct کے ذریعے جس طرح آپ کے آنسو کے کترے ناک میں گرتے ہیں تو اسی طرح سے یہ آپ کی جو duct ہے tear duct ہے وہ جوڑی بھی آپ کی nasal کے nose کی cavity کے ساتھ آپ کی tear duct جوڑی بھی ہے تو جو بھی دوائی ہوتی ہے bacteria جو ہے وہ اس nasal cavity میں سے ہوتا ہوا آپ کی یعنی کہ وہ tear duct آپ کی آنکھوں کی tear duct سے ہوتا ہوا آپ کی nasal cavity یعنی ناک کی cavity میں آتا ہے وہاں سے وہ آپ کے lungs میں چلا جاتا ہے اور اس دوائی کے اندر کچھ اس طرح کا خطرناک bacteria پائے جاتا ہے اچھا اس bacteria کا نام جو ہے وہ جس bacteria کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ bacteria ایسا خطرناک bacteria ہے جس کے اوپر کوئی antibiotic بھی اس وقت اثر نہیں کر رہا بہت سے antibiotics کو وہ try کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو bacteria ہے اس کے اوپر تو کوئی antibiotic وہ بھی act نہیں کر رہا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دوائی ہے کھولی دوائیوں کے اندر یہ بیکٹیریا یہ پایا جا رہا ہے اور یہ بہت خطرناک بیکٹیریا ہے کیونکہ اس کے اوپر تو antibiotics وہ بھی اثر نہیں کر رہے FDA نے کہا یہ چیز اور FDA کی طرف سے بقاعدہ طور پر یہ چیز یہ alarming situation اس کو قرار دیا گیا اس کے پاس یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بیکٹیریا ہے یہ اتنا خطرناک بیکٹیریا ہے کہ بہت جلدی انسان کو death کی طرف لے جاتا ہے اگر یہ بیکٹیریا آپ کے لنگز میں چلا جائے میں دوائی کا نام بھی آپ کو بتا دوں دوائی کا نام ہے easy care easy care easy care bottles یہ اب باقاعدہ طور پر واپس منگوائی جا رہی ہیں اس کمپنی کی طرف سے جب سے یہ چیز کہا گئی ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر لوگوں کو انفارم کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ یہ دوائی استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس دوائی کو اگر آپ لوگ نے استعمال کیا ہے تو اس کے side effects جو ہیں ان سے آپ کس طرح سے بت سکتے ہیں لیکن proof اور جو لوگ جن کی deaths ہوئی ہیں یا جو infect ہوئے ہیں ان کے اوپر ان دوائیوں کے جو جو اثرات ہیں اب باقاعدہ طور پر میڈیکل سٹور سے نہ صرف انڈیا کے بلکہ یو ایس کے ان دوائیوں کو واپس منگوا لیا گیا ہے ویب سائٹ پر جو بھی کنزیومرز ہیں جن جن تک یہ دوائی پہنچ چکی ہے ان سب کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ ڈروپ سے استعمال کرنے چھوڑ دیجے اور جتنی حد تک possible ہے لوگوں سے دوائیاں جو ہے وہ اور ڈرگ سٹور سے دوائیاں جو ہے وہ واپس منگوای جا رہی ہیں دو ہفتے کے قریب CDC نے یہ وان کیا تھا اور یہ ایک بہت بڑا outbreak ہوا تھا اور یہ investigation میں یہ find out ہوا تھا کہ ان دوائیوں کے اندر یہ strings موجود ہیں جو کہ ایک خاص بیکٹیریا کیا یہ بیکٹیریا جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک بیکٹیریا ہے تو یہ ایک میں نے کہا associated press health اور science department جو ہے ان کی یہ research ہے پوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کوئی خود سے بنائی بھی خود ساختہ نہیں ہے خبر اس لئے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بلکہ باقاعدہ میں آپ کو خبر پڑھ کے یہاں سے ذرا سنا دیتی ہوں آپ کی اپنی تسلی کے لیے اور بہت ضروری ہوتا ہے آپ کوئی بھی دوائی اگر استعمال کرنے جائیں تو تھوڑی سی اس کے پر یہ جو بھارتی کمپنی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے global pharma health care ہے اس کا نام اور انہوں نے جب یہ اپنی واپس منگوائی ہے ان دوائیاں سٹاک واپس منگوائیا ہے تو انہوں نے اب اس کے اوپر پوری جانچ پرطال کا اعلان بھی کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پوری پوری تعاون کریں گے WHO کے ساتھ بھی اور اس آئی ڈروپ سے امریکہ کی دو درجن ریاستوں میں پچپن افراد اچھا پانچ نہیں معذرت کے ساتھ پچپن افراد کی بینائی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی جبکہ ایک شخص کی موت بھی ہوئی جس پر FDA نے فوری تحقیقات شروع کی ہے اور صحت کے تحفظ کی یہ جو امریکی ایجنسی FDA تحقیقات کے بعد انہوں نے اپنے یہ بیان میں باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ آنکھ کی یہ ڈروپس دواء کے خلاف مضاہمت کرنے والے بیکٹیریا سے آلودہ ہو سکتے ہیں یہ مستقل بینائی کے ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ موت کا باعث بھی بن سکتے ہیں FDA نے اس آئی ڈروپ استعمال کرنے والے مریضوں اور ڈاکٹرز کو یہ بھی متنبع کیا ہے کہ ایزی کیا آرٹیفیشل ٹیئرز کے استعمال اور اس کو تجویز کرنے سے مکمل طور پر اس دن آپ کریں اور جو گلوبل کمپنی ہے گلوبل فارما ہیلتھ کیئر اس نے کہا ہے کہ ہم اس سپورٹ کو تسلیم کرتے ہیں کہ کمپنی نے امریکہ سے آئی ڈروپس کا مکمل سٹوک کی سلیہ واپس منگا لیا ہے تو جناب یہ اللہ تعالی سب کو اپنے زمان میں رکھے زیادی سی بات ہے کچھ دوائییں اس طرح کی ہوتی ہیں کچھ ایسی دوائییں جو ہم ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر بھی استعمال کر لیتے ہیں پلیس بہت خیال کیا کریں کئی دوائییں جو ہوتی ہیں وہ ایک طرف آپ کو ایک درد سہرام دے رہی ہوتی ہیں لیکن دوسری طرف آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن پیدا کر رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ کارڈکی ریسٹ ایون میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہوں کہ بہت سے لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے بھی کچھ دوائییں استعمال کرتے ہیں اور جس کے بارے سے بہت زیادہ سڈن ڈیٹس جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئی ہیں میں کچھ لوگ کو جانتی ہیں جو انہوں نے وزن کم کرنے کے لیے دوائییں استعمال کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پھر ایک دم سے چھوڑی کیونکہ ان کی ہارٹ بیٹ ایک دم سے بہت تیز ہوگی پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے انہیں ایسے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی ان کو ایسے لگا تھا ان کی کنپٹیاں جو ہیں وہ سلگ رہی ہیں اور اس طرح کے علامات تھی اور دیفنیٹلی جب کوئی چیز آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور آپ کے سسٹم کے خلاف چاکے جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ جو ویٹ کنٹرول پیلز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سرڈن ڈیتھ سرڈن کارڈک اریس یہ بھی ریپورٹ ہوا ہے اس لیے بہت احتیاط کریں سہت اللہ کی بہت اچھی پیاری نعمت ہے اور کوشش کریں نیچر طریقوں سے چیزیں جو ان کو کنٹرول کر سکیں تو that is the best thing اب بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ